مَرَجَلْ بَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَان اللہ فرماتا ہے کہ مَرَجَلْ بَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَان کہ اللہ کی ذات وہ ہے قرآن میں سورہ الرحمن میں اللہ فرما رہا ہے مَرَجَلْ بَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَان اللہ نے دو دریاء جو ہوتی ہے نا دو دریاء وہ جاری و ساری کی ہے کتنے دریاء دو دریاء جاری و ساری کی ہے يلتاقیان کبھی ملتے ہیں کبھی جدا ہوتے ہیں بھئی دریاں ہے نا کبھی ملتے ہیں کبھی جدا ہوتے ہیں یعنی حد سے تجاوز نہیں کرتے بینہ ہما برزہ خلا یبگیا ان دونوں دریاں کے درمیان ایک برزخ ہے ایک ہجاب ہے ایک پردہ ہے جو اس پردے کی وجہ سے یہ دونوں دریاں آپس میں ایک دوسرے پر تجاوز نہیں کرتے پس تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جو ٹراؤ گے پھر آگے پھر آگے جب دونوں دریاں آپس میں ملتے ہیں بھئی توجہ ریز رہا تھوڑی سی گفت ہوئے لیکن توجہ کے ساتھ سمات کریں مرجل بحریل یل تقیان جب دونوں دریاں آپس میں مل جاتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے یاخرجو منہمل لکلہو المرجان پھر موتی نکلتے ہیں یہ خزانے نکلتے ہیں مونگیں نکلتے ہیں یاخرجو منہمل لکلہو المرجان پھر موتی نکلتے ہیں مونگیں نکلتے ہیں خزانے جسے آپ کہہ سکتے ہیں خزانہ نکلتا ہے پس تم اپنے پروردگار کی کونکون سی نعمتوں کو جٹلا اب یہاں پہ توجہ طرف بات یہ ہے مارا جن باہر نہیں باہر کہتے ہیں دریا کو بعض نے اس کا معنی سمندر کیا لیکن عربی گرامر کی روح کے مطابق بحرون کا معنی ہوتا ہے دریا بحرون کا معنی کیا ہوتا ہے دریا اب کسی نے کہا کہ اس سے مراد باہر نیل ہے یعنی دریا نیل ہے کسی نے کہا اس سے مراد دریا فراد ہے کسی نے کچھ کہا لیکن علامہ جلال الدین سیوتی رحمہ اللہ نے تفسیر در منصور میں لکھا فرماتے ہیں اس باہر سے مراد یہ باہرین دو دریا جو ہیں ان سے مراد کیا ہے فرماتے ہیں ایک دریا باہرِ اسحاق ابراہیم کا بیٹا جو ہے اسحاق ایک دریا جو ہے باہرِ اسحاق اور دوسرا جو دریا ہے وہ عیل کا جو چشمہ ہے جہاں سے یہ دریا نکلے ہیں اور چلتے ہیں ان کا جو مرکز ہے ان کا جو محور ہے اور ان کا جو مستر ہے جو باہرِ مستر ہے جو مرکز ہے ان باہرین کا وہ کون ہے جدو لنبیاء ابراہیم علیہ السلام تو جو رہے کون مرکز جدو لنبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام یعنی ابراہیم علیہ السلام کے ایک بیٹے کا نام اسحاق دوسرے بیٹے کا نام اسماعیل باہرِ اسحاق کا جو دریا تھا وہ فلسطین شام مصر وہاں کے علاقوں کو سراب کرتا رہا جو باہرِ اسماعیل تھا وہ ریگستانِ عرب یعنی سعودی عرب کو سراب کرتا باہرِ اسحاق اور باہرِ اسماعیل اب یہاں پہ یہ ان کا شجرہ نصب پر ہو شجرہ نصب پر ہو تو یہ بات ایام ہو جاتی ہے سمجھ میں آ جاتی ہے کہ ایک ہے باہرِ اسحاق اور ایک ہے باہرِ اسماعیل اور ان کا جو مرکز ہے جو مستر ہے وہ ہے جدو لنبیاء حضرت عبراہیم علیہ السلام جب یہ دونوں دریان مارج البحرینی یلتا قیان دونوں دریان آپس میں ملے یلتا قیان دونوں دریان آپس میں مل گئے پھر کیا ہوا ان سے دو نہریں نکلیں ایک موسیٰ کی نہر ایک شویب کی نہر وہ دونوں نہر جو تھی شویب علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کی نہریں مل گئیں پھر آگے یہ تھا باہرِ اسحاق کا بیان یہاں سے دو نہریں نکلیں ایک موسیٰ علیہ السلام کی اور دوسری حضرت شویب علیہ السلام وہ نہریں مل گئیں اور یہاں پہ جو ریگستان عرب میں یعنی سعودی عرب میں جیسے ہم مکہ تل مکرمہ یا مدینہ کہتے ہیں وہاں پہ باہرِ اسماعیل تھا اس باہر میں کیا تھا باہرِ اسماعیل تھے وہاں سے چلتے چلتے شاخیں نکلتے گئے اور عبد المطلب دنیا میں آئے اب دو جو نہیں عبد المطلب جو ہے وہ دنیا میں آئے جب وہ عبد المطلب کی جو شاخیں یہ یہ جو شاخیں اسماعیل سے چلتی چلتی یعنی عبداللہ عبد المطلب مارزِ وجود میں آگے عبد المطلب سے یہ دریاں چلتے چلتے یہ شاخیں چلتی چلتی عبد المطلب سے پھر آگے عبداللہ بیدا ہوئے اور پھر جو ہے عبدالطالب یہ شاخیں چلتی رہی یہ دریاد چلتے رہے مارجل بحرینی یلتقیان یہ دونوں دریاد چلتے رہے ایک عبد المطلب پھر ان سے عبداللہ اور دوسرے ابو طالب ارے ابو طالب کے گھر مرتضی آئے عبداللہ کے گھر مصطفی آئے بھئی عبداللہ کے گھر میں مصطفی آئے عبداللہ کے گھر میں مصطفی آئے جنابِ عبداللہ کے گھر میں مرتضا آگا اب یہاں پہ یہ دریات چلتے رہے یہ مارا جل باہر رہی نہیں یلٹا کیا یہ دونوں دریات جب آپس میں مل گئے یعنی باہرے یہ دریات جب آپس میں ملے یعنی ایک طرف علی اور دوسری طرف مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء علیہ السلام جب یہ اور اس شان سے ملے اس شان سے ملے اس شان سے ملے اس عالم مقام و وقار سے ملے کہ ایک باہر کا نام مدینہ تلعلم ہے اور دوسرا اس کا شہر ہے یعنی یوں کہہ لے ایک پیغمبر امام الانبیاء اور دوسرے حضرت مولا نے دوسرے حضرت مولا اب یہ دریات جب چلتے چلتے پھر یہ دریات مدینہ میں آئے بھئی توجہ رہے مارا جل باہر رہی نہیں یہ دریات چلتے چلتے مدینہ تلعنورہ میں پہنچے وہاں پہ علی کا نکاح فاطمہ سے ہو گیا بھئی توجہ رہے بھئی علی کا نکاح فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نہا سے ہو گیا یہ دریات چلتے چلتے مدینہ میں آئے علی کا نکاح سیدہ فاطمہ تیبہ تاہیرہ رضی اللہ تعالیٰ نہا سے ہو گیا مدینہ میں جب یہ دونوں دریات ملے مارا جل باہرینی یلتا کیان جب یہ دونوں دریان مارزہ وجود میں آئے دونوں کا نکاح پیدا ہوا نکاح ہو گیا قرآن کہتا ہے جب دریان مل جاتے ہیں تو موٹی نکلتے ہیں موقع نکلتے ہیں خزانے نکلتے ہیں وہ خزانہ کیا تھا وہ موٹی کیا تھا علامہ جلال الدین سیوتی کی جو روط ترپ اٹھی فرماتے ہیں جب یہ دونوں دریان آپس میں ملے ایک مالالی سیدہ فاطمہ کا نکاح ہوا تو ہم موٹی کون سے تھے ایک موٹی حسن تھا دوسرا حسین ایک موٹی حسن دوسرا حسین اور اس کو حضرت اینس بن مالک یا رسول اللہ اب جب دریان آپس میں ملتے ہیں مہارات جل بہرینی یلتا کیا دریان جب آپس میں ملتے ہیں تو کچھ نہ کچھ تو ہوتا ہے بجلی کی تارے حفس میں ملے کچھ نہ کچھ تو ہوتا ہے دریان یلتا کیان یاخرجو منہم اللہ لہوال مرچان موٹی نکلتے ہیں خزانی نکلتے ہیں ایک خزانہ حسن دوسرا خزانہ حسین تو یہ دریان ہے وہ موٹی کون سے ہیں ایک حسن ہے ایک حسین میں اکثر کہاں کرتا ہوں بے ظاہر کربلا کے میدان میں شکست کس کے حصے میں آئی وہ جیتا کون سب کو بتا ہے شکست کس کے حصے میں آئی وہ جیتا کون صرف سمپل سی بات ایسی ہے کہ یزید جو تھا وہ صرف و صرف کرسی کا بکھا تھا وہ صرف و صرف کرسی کا بکھا تھا وہ اقتدار کے نشے کا بکھا تھا وہ کرسی کے لالچ میں وہ کام کرتا رہا یزید جو تھا وہ کام کرتا رہا یزید کی حکومت صرف کورسی تک محدود تھی حسین کی حکومت دلوں تک بھائی جو دل کی حکومت ہوتی ہے بھائی جو دل کی حکومت ہوتی ہے اس حکومت کو کوئی مائکہ لات اس دور سے لے کر آنج تک بلکہ آنج کے بعد جو قیامت تک بھی محبت حسین کو کوئی ختم نہیں کر سکتا اس کی وجہ کیا تھی حسین کی حکومت دلوں پر حسین اک آجزی کا نام یزید اک بربریت کا نام یزید ظلم کا نام ہے حسین صبر کا نام ہے اب دیکھیں نا دیکھیں ہے کوئی مائکہ لات جو یزید کے نام کی محفلے کرتا ہے بھائی کوئی کرتا ہے یزید کے نام کی محفلے عزیز آنی گرامی کا در تُسی ویکھ لو کوئی بندہ یزیدی محفل نہیں کردہ کوئی بندہ تُسی میڈیا ویکھ لو کوئی بندہ یزید نہ دی محفلہ نہیں کردہ کہ جنابِ من یزیدہ حور سو رہے آئے یزیدی محفل ہو رہے ہیں شانی یزیدی محفلہ ہو رہی آنے کوئی بندہ بھی یزیدی محفل نہیں کردہ لیکن نہ ہو رہے کلو فیصلہ بات چلے جاؤ اشتہارات ہو رہے کلو فلکسان توانو پر یا نظران گیا ذکرِ حسین دی محفلے پیغامِ حسین دی محفلے مقصدِ حسین دی محفلے امامِ حسین علیہ السلام دی شہادتی محفلے شانی اہلِ بیدی محفلے لاہور چلے جاؤ میرے آقا حسین دا ذکر ہو رہی ہے کراچی چلے جاؤ میرے آقا حسین دا ذکر ہو رہی ہے انڈیا چلے جاؤ میرے آقا حسین دا ذکر ہو رہی ہے بنگلہ دیش چلے جاؤ میرے آقا حسین دا ذکر ہو رہی ہے ہمہرکہ چلے جاؤ میرے آقا حسین دا ذکر ہو رہی ہے آج سیالکور دے اندر جامعہ مسجد المشتقیم محلہ چانتر خانہ دے دیوی ذکر حسین دی بہت اللہ اور کیا رہے ہیں آج محلہ چانتر خانہ جامعہ مسجد المشتقیم دے اندر بھی ذکر حسین ہو رہی آئے ہیں اے عرضِ کربلا تیری قسمت کے میں قربان دامن میں تیری دفن ہے دولت حسین کی دامن میں تیرے دفن ہے دولت حسین کی کوئی پیر ہو نا پیر تو پیر کے اپنے مریدوں سے یار میری تعریف کرو تو زاری پہلے جو مریدین ہوتے ہیں وہ پیروں کی تعریف تو کرتے ہیں مریدین پیروں کی تعریف تو کرتے ہیں مزہ ٹب ہے جب دشمنوں کے سامنے کوئی پیر کی تعریف کرے اور دوسری بار اپنے بھی تعریف کرے چلو کر بھی لیتے ہیں لیکن مزہ تب ہے حقیقی معنوں میں جب دشمن پیر کی تعریف کرے بھئی جب دشمن پیر کی تعریف کرے زید اپنے پیر کی تعریف کرتا ہے بکر اپنے پیر کی تعریف کرتا ہے ہر بندہ اپنے پیر کی تعریف کرتا ہے لیکن مزہ تو تب ہے کہ بیگانے بھی بیگانے بھی اس کے پیر کی تعریف کرے بھئی مسا تھا کربلا کے میدان میں آدھا اس سے قبل کہ حسین کی وہ جملے جو حسین نے کربلا کے میدان میں ادا کیے وہاں پیان کرو ارے اس سے پہلے نبی پانگلی صلی اللہ علیہ وسلم جو حسین کے نانا تھے امام الامبیاء سید الامبیاء سید الکونین علیہ السلام دشمن بھی کہتے تھے یہ صادق و امین بھئی کوئی مائی کلان طریقے کتابیں دکھا لیں صیرت کی کتابیں دکھا لیں کوئی تفسیر دکھا دیں جس میں دشمن نے حضور کو صادق و امین نہ کہا بھئی دشمن نے بھی حضور کو صادق و امین کہا کربلا کے میدان میں حسین سامنے یزیدی سامنے بھئی یزیدیوں کی فوج پندرہ سے لے کے بائیس ہزار کی تعداد آتی ہے باقی کوریکٹ فگر اللہ بھی ترجات مجھے نہیں بدل لیکن میں صرف ایک فوج کی تعداد بھیان کہ سامنے ہزاروں کی لشکر ہے ہزاروں کی لشکر ہے یزیدی حسین نے کہا کہ بتاؤ کیا میں نے کبھی کسی کو ناحق قتل کیا کیا میں نے کبھی نماز چھوڑی کیا میں نے کبھی شریعہ سے ہٹ کے کوئی کام کیا کیا کبھی میں نے جھوٹ بولا کیا میں نے کبھی وعدہ خلافی کی کیا کبھی میں نے کسی پہ ظلم کیا زیادتی کی کسی کے ساتھ نائنصافی کی ساب کے ساب یزیدی فوج نے کہا حسین ہمیں تو شاکی کوئی کیا کریں یزید کے ساتھ سودا کر بٹھے حسین کے سودے کر بٹھے حسین شاک کوئی نہیں صوفیہ یعظام نے جو نکتہ لکھا فرماتے کیا ہیں جس طرح جملہ تھا حسین کا حسین نے کہا جس طرح کہ اس لشکر کے اندر یزیدی لشکر کے اندر سے آواز ہے حسین لا شک کافی اس میں شاک کوئی نہیں جس طرح تیرا نانا پانک تھا سادق و امین تھا سادق و امین ہے اسی طرح اس کا نواصہ حسین بھی سادق و امین ہے حسین بھی سادق و امین ہے اس میں تو شاکی کوئی نہیں اچھا بھائی اچھا دیکھیں حسین مانگنے کا نام نہیں حسین دینے کا نام ہے بھائی تو وجہ ریز رہا آپ کے گھر میں کوئی بندہ اچھے نا دروازے پہ تستک ہو تو کوئی بندہ کوئی امیر بھی ہو گاری سے بھی اترا ہو لیکن اس کو پیاس لگے ہو وہ کہتا ہے یار اس کا بچہ باہر آئے وہ کہتا ہے یار پانی تو دھو اگر کوئی بندہ پانی دیتا ہے تو آپ کہتے ہیں اس کا باپ کہتا ہے بیٹا کیا ہوا بھائی کوئی آیا گاری والا کپڑے بھی اچھے ہیں ویڈریس سے لگتا ہے مانگنے والا تو نہیں لگتا پانی مانگ رہا ہے کہا بیٹا اس کو پانی دے دوں ٹھیک ہے بھائی اسے پانی دے دیا اب پانی دے دیا ٹھیک ہے پانی دینا مانگنے کی دلیل نہیں بھائی تو جو ریز رہا بھائی پانی لینا کسی سے پانی آپ بھی مانگ سکتے ہیں کچھ دیر بار دروازے پہ دستک ہوئی تو کہا بھائی کوئی اور آیا بھائی کیا مانگ رہا ہے اس نے کھانا مانگا ہے اس نے کھانا مانگ کہا یہ بیکاری ہے بھائی توجہ نہیں زرہ بھائی توجہ نہیں زرہ پیلا بنتا آیا اس نے کہا مانگا بھائی پانی دے دو اس نے پانی لے لیا بھائی پانی پیا اس نے کہا ٹھیک ہے پیاسا ہوگا پانی دیا اس کو اس نے بیکاری نہیں کہا مانگنے والا نہیں کہا دوسرا فقیر اسی در پہ آیا بچہ آیا پچھا بھک کہ وہ مانگ رہا ہے کیا مانگ رہا ہے کھانا مانگ اس نے کہا یہ بیکاری ہے پہلے کو لیبل نہیں دیا پہلے کو لیبل بیکاری کا مانگنے والے کا نہیں دیا کیونکہ پانی تھا پانی کی طلب ہر کسی کو ہو سکتی ہے میر کو بھی ہو سکتی ہے غریب کو بھی ہو سکتی ہے ہر کیٹا کے بندے کو ہو سکتی ہے لیکن برو fہا کھانا وہی مانگتا ہے جو بیکاری ہوئے بچ توجہ رہنا حسین نے کربلا کے میدان کے اندر ارے طریقی کتابیں اٹھا کے دیکھو جملہ طریقی کتابیں اٹھا کے دیکھو ارے میرے حسین نے پانی کی بھی آپ نے کبھی بھی التجانے کی ہاں صرف اگر بچوں کی طرف دیکھا تھا تو ہم پاس طرف اٹھے تھے انہوں نے کہا پانی چاہیے صرف پانی کی اللہ دش اللہ دش کی بغار تھی کہ سب کے سب پیاسے ہیں کسی طریقی کتاب کے در یہ نہیں آتا کہ حسین نے یزیدیوں سے کھانا مانگا بھئی کھانا مانگا ہو پانی کی روایات ملتی ہیں لیکن کھانے کی روایات نہیں ملتی حسین کو بھی پتہ تھا پانی مانگنا بیکاری کا لیبر نہیں لگتا کھانے سے بیکاری کا لیبر لگتا ہے ارے حسین تو دینے والا حسین تو دینے والا لینے والوں میں سے تھوڑے تھے حسین نے وہاں پر بھی اہلِ بیعت کی ذات پہ خاندان پہ داگ دبا نہیں لگنے دیا پھر بھی سبر کے دامن کو کھانے رکھا نبی پانکلی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک بندہ آیا تو بھئی ٹھیک ہے بندہ آیا اس نے بندہ آیا تو اس نے کہا یا رسول اللہ کوئی گناہ ہو گیا اچھا بھئی گناہ ہو گیا تو نماز پڑھو بیٹھا رہا نماز پڑھو اچھا بھئی بیٹھا رہا زہر پڑھی اثر پڑھی پھر جب کسہ مختصر یہ صرف کسہ مختصر یہ جب اس نے نماز پڑھی کہا یا رسول اللہ کوئی گناہ ہو گیا حضور نے فرمایا میرے پیچھے نماز پڑھی ہے فرمایا ہاں آپ کے پیچھے میں نے نماز پڑھی ہے فرمایا جا اللہ نے تیری بخشیش و مغفر فرمایا بھائی توجہ رہے ارے عام بندہ میرے نبی امام علیہ علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھے حضور فرما دیتے ہیں کہ اللہ نے تیری بخشیش و مغفر فرما دی حسین تو میرے مصطفیٰ کی کندوں پہ سوا بھائی حسین تو میرے مصطفیٰ کی کندوں پہ سوا حسین نے تو نبی پانک علیہ السلام جب سجدے میں تھے تو پشت پر سوار ہو گئے تو سوچیں امام حسین علیہ السلام کا کیا مقام ہوگا عزیز آنی گرامی کا اندر تریخ دی کتابان دی اندر پروں قرآن پاک دی آیتا پروں اللہ رب علیہ السلام دے شاد ورما ابراہیم علیہ السلام دا جدوں باقیہ بیان ورما فرمای وائی زبطہ لام ابراہیم ربو ہو بھی کلیماتی فاتھم مہ او نام اللہ رب علیہ السلام دے شاد ورما ابراہیم علیہ السلام تو سارے امتحانات پاس کی تینے سارے امتحانات پاس کی تینے جتنی وی ازماشات دے اندر آگ دا مسئلہ ہوئے اولاد دا مسئلہ ہوئے تیری جان دا مسئلہ ہوئے ابراہیم علیہ السلام تنو آسی آر امتحان دے اندر ایک کامیاب کی تینے اللہ پاک پھر کی ہوئے فرمایے میں تنو انام دا وانگا فرمایے انام کی دے ویں گا فرمایے نیچائلو کا لننا سی امام میں تنو لوگ کاندہ امام بنا دیا اللہ پاک پھر میں لوگ کاندہ امام بناویں گا یا اللہ میری اولادہ کی بنے گا انہوں نے بھی امام بنائیں گا کہ نہیں فرمایے کاما کاما لا یا نالو احدی ظالمین میں تیری اولاد چویں امام من ضرور دا وانگا لیکن امام من دا فریضہ میں انہوں دا وانگا تیرا ظالم نہیں ہوئے گا لا یا نالو احدی ظالمین اے ابراہیم علیہ السلام میں تیری اولاد دیا اندر ہوئی امام پیدا کرانگا امام من دا مسئلہ چلاندہ رہوانگا لیکن میں کاما لا لام یا نالو احدی ظالمین کسے ظالمین امام نے بناوانگا پتا چلے آپ ابراہیم علیہ السلام دی زوریتو امام من دے چل دی رہی ہے لیکن اگر لیکن اگر فرمایے اللہ نے کی فرمایا میں ظالمین امام نہیں بناوانگا پتا چلے آپ یزید ظالم یزید ظالمین یزید رہے ایک بربریت دا نائے یزید رہے ایک ظلم دا نائے فرمایا لا یا نالو احدی ظالمین فرمایا میں ظالمانو امام من نائے دا مانگا حسین حق دانا حسین امام حسین امام اچھا آخری آنڈر فرمایا ابراہیم علیہ السلام دو من سمجھتے ہیں دیتے ہیں اور تیری اولادہ چلے دا دو نعمتہ ہیں ایک خاص ہے تو جو تل آخری بات ایک نعمت نعمت نبوت اور دوسری نعمت نعمت امامت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کیتی نا ربانہ وبس فیہم رسولہ یا اللہ ایک رسول پہ اچھ اور نعمت نبوت جریئے ابراہیم علیہ السلام تو چل دیا چل دیا اسماعیل علیہ السلام تو چل دیا چل دیا حضور تک کلوز ہو گئے بھئی تو جو حیقن ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک ختم ہو گئے یہ تھی نعمت نبوت جو حضور تک ختم ہو گئے حضور خاتم النبی جی اور نعمت امامت جاری ہو ساری فرمائے میں لوگوں کو آپ کی اولاد میں سے بھی نعمت امامت آپ جو میں نکتہ دینا چاہتا ہوں ارے ابراہیم علیہ السلام نے کامپے کی جب تیمارے اٹھائی کامپے کی جب تعمیران کا کام کر رہے تھے اسماعیل علیہ السلام ان کے بیٹے بھی ساتھ تھے اس پتھر پر کھرے ہوگا ابراہیم علیہ السلام بائی دعا کی ربنا وابس فیم رسول یا اللہ کامپا تو تمید کر دیا کامپا کو عباد کرنے والا کوئی رسول بیج دے کامپا کو عباد کرنے والا کوئی رسول بیج دے اب جو مفسرین نے نکتہ لکھا ابراہیم علیہ السلام نے جس پتھر پر کھرے ہو کر دعا کی چار ہزار سال گزر گیا ہے ابراہیم علیہ السلام چار ہزار سال گزر گیا چار ہزار سال آج بھی اس پتھر پر ابراہیم علیہ السلام کے قدم کے نشان موجود ہیں بھئی تو جو رہے بھئی قدم پر نشان کیوں موجود کیونکہ اس پتھر پر گھرے ہو کر ابراہیم نے محمد کو مانگا ارے ابراہیم پتھر پر کھرے ہو رسول کو مانگے چار ہزار سال گزر گئے پتھر سے نشان نہیں گئے بھئی پتھر سے نشان نہیں گئے کیونکہ پتھر پر کھرے ہو کے حضور کو مانگا تھا ارے ابراہیم حضور کو مانگے پتھر پر نشان چار ہزار سال کے بعد بھی قائم و دائم رہتے ہیں ابراہیم رسول کو مانگے تو رسول حسین کو مانگے بھائی رسول حسین کو مانگے حسین اومنی وانا میرال حسین حسین مجھ سے میں حسین سے ابراہیم مصطفیٰ کو مانگے تو اس پتھر بھائی نام و نشان باقی رہتے ہیں وہ نشان قدموں کے باقی رہتے ہیں ارے حسین کو تو مصطفیٰ نے مانگا نبی کے ابراہیم کے نشان کو کوئی نہیں مٹا سکا تو حسین کے نام کو کون مٹا سکتا ہے اس کو تو نبی پانک علیہ السلام نے مانگا آخری بات یہ ہے میرے بھائی بندہ حاج کرنے جاتا ہے نا آخری بات حاج کرنے جاتا ہے کیا لیبل دیتے ہیں حاجی کہتے ہیں تو کی کہنے دے دوسری مبارک بات دے بھائی مبارک ہوئے مبارک کہنے دے نا بھائی کیوں کعبے کا تواف کر کیا حاجی کو لیبل دیتے ہو اللہ کے گھر کا تواف کرے بیت اللہ کا تواف کرے چکر لگائے مدانی ارفات مینہ مزدلفہ کہ کھلے بلات میں بیٹھا رہے یا جو بھی عبادات ہے وہ کرتا ہے خطبہ سنتا ہے تو آپ اسے لیبل دیتے ہیں کیا دیتے ہیں لیبل حاجی کا کعبے کا تواف کرو تو لیبل دیتے ہو حاجی کا مبارک بات دیتے ہو حاجی جو ہے اپنے گھر والوں کو اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کے کدھر جاتا ہے حاج کرنے وہاں پہ جاتا ہے کعبے جاتا ہے مکہ جاتا ہے سم کو چھوڑ کے اپنے پلانٹ بھی اپنے پیسے بھی سم کو چھوڑ کے بچے چھوڑ کے اپنے گھر والوں کو چھوڑ کے کہاں پہ جاتا ہے کعبے جاتا ہے کعبے کا تواف کرتا ہے اللہ کی گھر کا تواف کرتا ہے تو آپ بدلے میں اسے لیبل دیتے ہو حاجی ساگا مبارک بات دیتے ہیں ارے ہاں جی کعبے کا تماف کرے لیبل دیتے ہو تو ہاں جی ارے کعبہ کا تماف کرے لیبل دیتے ہو ہاں جی کعبے کی زیارت کرے لیبل دیتے ہو ہاں جی ایک ہے ہاں جی ایک ہے شہید بھائی ہاں جی کو لیبل ملتا ہے کعبے کا تماف کرنے سے لیکن شہید کو شہادت کا لیبل ملتا ہے دیدارِ الٰہی سے کعبے والے کا تواف کرنے سے شہید کو جو ہتل وہ لبل ملتا ہے اور آخری بات یہ ہے کہ حاجی جو ہے وہ سب کو چھوڑ کے کیلہ جاتا ہے ہو سکتا ہے مر بھی جائے شادت کی موت ہے ٹھیک ہے ہو سکتا ہے مر بھی جائے تو پھر بھی اس کے گھر والے تو محفوظ رہتے ہیں نا لیکن حسین کو دیکھا بھئی سید شہدان کو دیکھو کسی کو گھر چھوڑ کے نہیں اپنی ساری فیملی کو اپنے سارے جانی سار ساتھیوں کو لے کے مدانِ کربلا میں مدانِ کربلا میں چلے گئے حسین کو پتا تھا کہ یہاں پہ سب نے جامع شہادن نوش فرمانا ہے اور آخر میں امام حسین علیہ السلام نے بھی جامع شہادن نوش فرمانا ہے تو میرے بھائیو امام حسین علیہ السلام کا پیغام یہی ہے ان کی شہادت کا پیغام صرف یہ نہیں کہ کرے ڈال لو مندریاں پالو والدو سے اڈیڈے چھڑ دے حسین کا یہ پیغام حسین نے اپنی زندگی میں کوئی کرانے ڈالا ہاں وہ یزیدیوں نے ہاتھ کریاں ڈالی ان کے خاندان والے کو وہ الگ بات لیکن یہ عمل حسین کا نہیں تھا یہ عمل تو یزیدیوں کا تھا حسین کا عمل نماز روزہ زکاة حاج نیک کام ہے تو نیک کاموں کی طرف آئیں اصل مقصد پیغام حسین مقصد حسین یہی ہے کہ انسان نماز پرے اللہ کی بندگی کرے اللہ کی اطاعت کرے اللہ تعالی ہم سب کی حاضری کو قبول مذہب فرمایا یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ سلام علیکہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ آخری لمحے جب آئے آخری لمحے جب آئے کاش وہ تشریف لائے اپنے جلو میں گم آئے اور جم کر ہم گن گن آئے یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ سلوات اللہ علیکہ تیرے در کی حاضری کو تیرے در کی حاضری کو جو تڑپ رہے ہیں آقا انہیں جلد تم بلانا ہمیں جلد تم بلانا مدنی مدینے والے یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ سلوات اللہ علیکہ میں اگر چے ہوں کمینہ تیرا ہوں شہ مدینہ مجھے سینے سے لگانا مدنی مدینے والے یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ سلوات اللہ علیکہ تمام حباب تشریف رکے سلام علیکہ سلام علیکہ سلام علیکہ امید رسول سلام علیکہ کےoupے سلام علیکہ یا خطان یا امید مجھے کام نظر تک ان سب کی خدمت خدمات کو اپنی برگمی کو برمزو فرمان یا اللہ باپ سب کی کاروبار میں اس میں جان میں ملنے بات میں سے روئے امر میں عمل میں برکت اتا فرمان یا اللہ یا وحمن یا رحیم تمام حضرین اکرام کی جو بھی جائز احداث دلوں کے بیت خوب چاہتے ہیں سب کی جائز وہاں کو اپنی برگمی کو برمزو فرمان یا اللہ یا وحمن یا رحیم ان بچوں کے علم میں زفا فرمان اگل میلو من نسو کی رکمی کو بھی جائز اگل یا دان لان چانتے والین اس دنیا سے چلے گنام کی پ دشی شو ہے果 فرمان اگل اس میں بشتران کا فرمان یا جانکر و حمن تمام بمار کو شفا ہےond یا ابتدار ہے اتمinger و نرشے اللہ پاکستان لنم کی مدد فرمہ ونید فتا تا فرمہ اسلام کو غربا تا فرمہ اسلام کو فتا تا فرمہ اللہم اکفل لنا ورحمنا واتنا وافنا ورسوخنا وانتا خيرو ناسکی وانتا خيرو الناصرین وانتا خيرو الفاتحین اللہم خارب كل شاید وانوالا كل شاید مکین وصلاة اللہ تعالیٰ نخیل خلقی محمد وعدہ لہلہ وسلم اجما لحمدیكا يا رحمد رحمد وانتا خيرو الفاتحین وانتا خيرو الفاتحین